اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اللیل شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے اور اس ذات کی جس نے پیدا کیے نر اور مادہ بے شک تمہاری کوشش ترہ ترہ کی ہے سو وہ جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور ڈرا اور سجانا بہترین بات کو تو توفیق دیں گے ہم اس کو آسان طریقے کی اور وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور جھوٹ سمجھا بہترین بات کو تو ہم پہنچا دیں گے اسے سختی میں اور ناکام آئے گا اس کے اس کا مال جب وہ نیچے گرے گا بے شک ہمارا ذمہ ہے راہ دکھا دینا اور بے شک ہماری ہی ہیں آخرت اور دنیا سو میں نے تم کو خبردار کر دیا آگ سے بڑھتی ہوئی نہ داخل ہوگا اس میں مگر جو بڑا بدبخت ہے جس نے جھٹلایا اور مو پھیرا اور بچا لیا جائے گا اس سے بڑا پرہیزگار وہ جو دیتا ہے اپنا مال تاکہ پاک ہو جبکہ نہ ہو کسی کا اس پر کوئی احسان جس کا بدلہ اتارا جائے بلکہ دیتا ہے حاصل کرنے کے لیے رضا مندی اپنے رب عالی کی اور انقریب وہ خوش ہو جائے گا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الفجر شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت اور تاک کی اور رات کی جب رخصت ہونے لگے کیا ان میں قسم ہے اکل مندوں کے نزدیک کیا نہیں دیکھا تم نے کہ کیا کیا تمہارے رب نے قوم آدھ کے ساتھ عرم کہلاتے تھے دراز قد مانن ستونوں کے وہ کہ نہیں پیدا ہوئے تھے ان جیسے تمام ملکوں میں اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو تراشتے تھے چٹانے وادی میں اور فرعون میخو والے کے ساتھ کیا کیا یہ لوگ سرکش ہو رہے تھے ملکوں میں پس کرتے تھے بہت ان میں فساد تو برسا دیا ان پر تمہارے رب نے کورا عذاب کا بے شک تمہارا رب گھات میں ہے مگر انسان کا یہ حال ہے کہ جب آزماتا ہے اس کو اس کا رب کہ اسے عزت دیتا ہے اور نعمت بخشتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت بخشی لیکن پھر جب اسے آزماتا ہے کہ تنگ کر دیتا ہے اس پر اس کی روزی تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ظلیل کیا ہرگز نہیں بلکہ تم خاطر نہیں کرتے یتین کی اور نہ ترغیب دیتے ہو کھانا کھلانے کی مسکین کو اور کھا جاتے ہو میراس کے مال کو سمیٹ کر اور بہت ہی عزیز رکھتے ہو مال کو جی بھر کے ہرگز نہیں جب برابر کر دی جائے گی زمین کوٹ کوٹ کر اور جلوہ فرما ہوگا تمہارا رب اور فرشتے کتار در کتار اور لائی جائے گی اس دن دوزخ سامنے تو اس دن سوچے گا انسان مگر اب کہاں اسے فائدہ سوچنے سے کہے گا کاش میں نے آگے بھیجا ہوتا اپنی زندگی کے لیے کچھ تو اس دن نہ عذاب دے گا اس اللہ کی طرح کا عذاب کوئی اور اور نہ جکڑے گا اس کا سا جگڑنا کوئی اور اے جان اتمنان والی لوٹ چل اپنے رب کی طرف تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی سو تو شامل ہو جا میرے خاص بندوں میں اور داخل ہو جا میری بہشت میں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ دہا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے قسم ہے آفتاب کی روشنی کی اور رات کی جب وہ چھا جائے نہ تو چھوڑ دیا تم کو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے رب نے اور نہ ہی ناراض ہوا اور بے شک آخرت بہتر ہے تمہارے لئے دنیا سے اور انقریب عطا فرمائے گا تمہارا رب اتنا کچھ کہ تم خوش ہو جاؤگے کیا نہیں پایا اس نے تمہیں یتین پھر ٹھکانا دیا اور پایا تمہیں تنگ دست تو غنی کر دیا پس یہ کہ جو ہوا یتین تو نہ ستم کرنا اور یہ کہ جو ہوا مانگنے والا تو نہ جھڑکی دینا اور یہ کہ جو نعمت ہے تیرے رب کی تو اس کا بیان کرتے رہنا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الشرح شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا نہیں کھول دیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ اور ہم نے اتار دیا تم پر سے تمہارا بوجھ جس نے جھکا دی تھی تمہاری کمر اور ہم نے بلند کیا تمہاری خاطر تمہارا ذکر سو بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے سو جب تم فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جایا کرو صدق اللہ العظیم